شہر حدرباد کی ایک سماجی خدمتگار ڈاکٹر لبنا سروت نے ہائی کورٹ میں ٹی ارس حکومت کے خلاف میں ایک پی آئی ال داخل کیا ہے اور اس سلسلے میں میڈیا کے ذریعے سے تفصیل سے سارے ہی معاملات کی جانکاری بھی حقیقت ایک تو کیا ہوا پھل ڈالنے کے ویسے بہت لوگ کو بہت کچھ معلومات ہوئی اور حقیقت کیا ہے وہ اپنے غور کرنا چاہیے بجٹ میں باہتا بجٹ میں اے لوگ 30 کروڑز دعوتی افتار اور کرسماس فیسٹ بول کے بجٹ میں لیجسٹیو اسمبلی میں پورے ایم ایل ایس مل کے مائنورٹی ویل فیر فنڈز کی ہیڈ میں سے 30 کروڑز آپ دعوتی افتار کے لیے ڈال رہے ہیں اب دعوتی افتار جو الوی سٹیڈیو میں پوری تیاری چل رہی ہے جون 18 پہ ہونے والی ہیں اس میں شامل کون ہے بھئی نہ اس میں مائنورٹی ہے نہ اس میں غریب ہے تو وہ جو دعوتی افتار میں جو اب اس کی کروڑوں خرچہ کر کے دو دو بیریانیاں دو دو سویٹ اور حلیم اور سب کچھ کھانے والے ہیں غریب کے پیسے میں سے حق مار کے کون کھا رہے بھئے پورے پیٹ بھرے جیب بھرے لوگ کھا رہے کیا یہ غلط نہیں ہے چیف جسٹس کے سامنے ہم سیدھا ہم بتا دیے کی سب آپ کو بھی تو انوائٹ آیا تو چیف جسٹس آپ بولے ہاں ہم کو آیا انوائٹ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نون منورٹی لوگ ہیں اور جو رچ ہیں غریب نہیں ہیں یہ لوگ سب غریب کے منورٹی ویل فیر کی فنڈ سے کھا رہے ہیں اور یہ لئے سب کو یہ تیار ہیں ان کو منظور ہے یہ یہ کتی بڑی اور یہ صرف illegal اور unconstitutional خانونی طریقہ ایک چیز ہے لیکن اس کی اور ایک رخ دیکھئے اس کا نام کیا لگا گیا ہے افطار یہ اسلام سے جڑا ہوا ایک چیز ہے مسلمانوں کے لئے افطار کا وقت کیا چیز ہے افطار کیا چیز ہے اس کی جو dignity ہے اس کی sanctity ہے وہ کہیں بھی یہاں پر نہیں ہے کیوں کیوں کی اسلام غریب اور امیر کو خندے سے خندے لگا کر ایک برابر نماز پڑھنے کا ایک برابر افطار بیٹ کے کرنے کا اس سب حکوم ہے جبکہ آپ جان کے حیران ہو جائیں گے کہ اندر تو تبخے ہیں یہ جو کیسی آر صاحب غریب غریب کی نام نکالتے جا رہے جو یہ غریبوں کی پیسے پر حق مار کے امیر لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں تو ان کو اندر اور تبخے کر رہے ہیں اس میں وی وی ایو کی تبخہ الگ ان کی کھانے الگ اور ان کی بعد میں سیکنڈ کیا ٹیگری کی کھانے الگ ان کی تبخہ الگ اور رہ گئی اب تیسری تبخہ وہ تو عوام کے لیے وہاں تو بفے رہیں گا وہاں کو کرسیاں بھی نہیں رہیں گے تو یہ تبخے والی کس چیز کی بات کر رہے بھائی اگر روزدار اسلام میں کیا ہے روزدار روزدار کو کسی روزدار کو آپ لوگ یہ کرے تو اس میں سواب ہے بول کے ہے نہ کیسی آر روزدار ہے نہ وہاں سے آرے سو ہر ادمی روزدار ہے تو ایفتار کی بات کہاں سے آرہی وہاں پر اور کرو کسی آر کر سکتے ایفتار ہر ادمی کر سکتا ایفتار کرو بھئی جیب کے پیسے سے کرو ہم بھی آ جائیں گے بھئی وہاں پر یہ آپ منورٹی ویل فیر کی فنڈ سے آپ کر رہے اس سے بڑھ کے گندی حرکت ہے یہ حرامی حرکت ہے اور ایک بات آپ گوھر کرنا کہ یہ جو جیوہ ہے 2017 کی ایفتار کی تعلق سے جیوہ ہے وہ کہیں بھی گورنمنٹ ویب سائٹ پر نیڈالی ہم کو ایک ریپورٹر دیئے تھے اس کی تعلق کے جو فائنانس کی جیوہز ہے وہ بھی نہیں ہے یعنی پوری بلیک آٹ کر دیئے ہم چیپ جسٹس کے سامنے وہ بھی پیش کر رہے ہیں دیکھو صاحب ہم کو کورٹ کے پاس آنے میں دے رہی کئی کو ہی کیوں وہ بولے تو ہم کو پریس کے علاوہ ہم کوئی انفرمیشن نہیں مل رہا تھا گورنمنٹ ویب سائٹ میں پورا بلیک آٹ کر دیئے اس کو اور آپ جو بول رہے تھے کہ یوٹیلیزیشن کے بارے میں اگر آپ غور کریں گے تو وقف بورڈ کی وقف بورڈ ہائی کس لیے وقف بورڈ کی اوبجیکٹس اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے صرف وقف کے تعلق سے سروے کرنا اس کو پریزرو کرنا اس کے کام ملانا اتنا ہی ہے ان کا کام ان کا کام یہ نہیں ہے کہ حکومت کیا بول رہی ہے سی ایم کیا بول رہی ہے تو ان کی دعوتوں کی لیے اپن کریں ان کے نظرانے جا کے آج بیر پر چڑھے یہ نہیں ہے وقف بورڈ کا کام منورٹی کمیشن پہ آئیے آپ منورٹی کمیشن اس کو سوال کیوں نہیں کر رہی ہے منورٹی کمیشن جو ہے وہ منورٹیز کے جو بھی حق ہے اس کو پریزرو کرنے کے لیے ہی اس کی اوبجیکٹیو ہے تو آج کی دن منورٹیز کمیشن کیوں نہیں سوال اٹھا رہی ہے جو سوال ہم اٹھائے منورٹی کمیشن کو اٹھانا چاہیے تھا یہ پوری بجٹ بھائی اس پر دا ایکٹ کیا ہے کہ پوری بجٹ ایلوکیٹ منورٹی کمیشن کو ہونا چاہیے اور منورٹی کمیشن اس کو ڈیزرڈ کریں گے کہ کیا کیا کرنا ہے غم کی بات ہے غم کی بات ہے کہ یہ فنڈ کہاں سے آ رہا یہ کونسی فنڈ سے KCR ہم کو دعوت دے رہا بول کے دے کے بغیر پورے شیروانیاں ٹوپیاں سب لوگ KCR کے 2015 کی دعوتی افطار میں 2016 کی دعوتی افطار میں برابر تھے پوری اس کی ویڈیوز لنک سب کچھ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ یعنی جیسے ایک بڑے لوگ ہیں جیسے خالد صفلہ رہے مانی صاحب ہے جس کو ہم لوگ بڑے مانتے ہیں ابھی بھی ہم ان کو بڑے ہی مان رہے ہیں تو ان لوگوں نے اگر ایک بھی سٹیٹمنٹ دیئے کہ بھائی یہ حرام ہے بس اب کیسے افطار کس کو دے رہے بھئی خالد صفلہ رحمانی جو کی جانے مانے لوگوں میں سے ہیں ہاں اختلافات ہو سکتے ان کے فائل میں کیونکہ ٹربل طلاق میں اختلاف تھا تو لیکن اگر انہوں جانتے ہیں انہوں اگر جانتے ہیں کہ مینورٹی فنڈ سے پورا ہو رہا ہے اور پورے اپنے ایمپی صاحب بھی تو وہاں جا رہے ہیں ایمپی صاحب ان کے ہاتھ سے خجور کھانے ہیں کونسی فنڈ تھی بھائی وہ دوستانہ تھا تو ہائی ہم بھی بولتے تھے بہت اچھا دوستانہ ہے بھائی ہندو مسلم جمونہ تہزیبی گنگا جمونہ تہزیبی لیکن مینورٹی فنڈ سے حق مار کے جو دیا جا رہا ہے آپ جیسے بولے ابھی پوری کی پوری فنڈ اس کی خرچہ ہوئی تو اس کی کہیں بھی ایک وائٹ پی پر نہیں ہے کہ یہ کہاں کس کس کو خرچہ گیا ہے اور آپ سن کے حران رہیں گے ایک جیو ہم جو نکالے گورنمنٹ ویب سائٹ سے کابیاں انٹرپرائزز بول کے ایک جو ہے صرف یہ جو نظام کالیج میں لازٹ یئر جو ہوا تھا یہ دعوتی افتار اس کی انیویٹیشن کارڈ اور کار پائسز پرنٹ کرنے کے لیے بل چار لگ ہوئی وہ بھی ہمارے پاس جیو موجود ہے وہ بھی ہم جیو جیسیس کو بتائے کہ صاحب یہ کار پائسز یعنی کوئی گریب کھارا کیا کتنے ثبوت ہے پوری دنیا دیکھ رہی کہ وہاں گریب نہیں کھارا پوری دنیا دیکھ رہی کہ وہاں مائنورٹی نہیں کھارا تو ہم کیا بول رہے یہاں پر مائنورٹی فنڈز کوئی بھی مسجد کے لوگ یا کوئی بھی گریب ہم کو ایک وقت کا کھانا دے دو کیسی آر صاحب ہمارا امپاورمنٹ ہو جانگا بلکہ کوئی بھی نہیں پوچھے کیسی آر صاحب سو مسلمان یود مسلمان عورت کیا پوچھ رہے نیلو فر میں اپنے مائنورٹیز کے لوگوں کی غریب لوگوں کی کتنے ماہوں کی حال ہی میں فیبراری مارچ میں ان کی انتقال ہو گئی سب کو معلوم ہے اور ایک بات اور یہاں سے ہائیدرباد سے کتنے عورتیں بیبس حالتوں میں اپنے بچے شہروں کو چھوڑ کے سعودی جا رہے وہاں پر جوتے کھا رہے وہاں پر ان سے بیلٹ کے مار کھا رہے وہاں پر ان کی تبیت بگڑ رہی ان کے اوپر غیر سلوک ہو رہا ان کے اوپر ان کے اوپر حرامی سلوک ہو رہا اور واپس آنے میں کتنی تکلیف ہو رہی یہاں سے سشما کو ٹویٹ کیا جاتا منسٹر سشما کو تب جا کے ان لوگ یہاں آنا پڑ رہا یہ کونسی حالتوں میں یہ لوگ جا رہے کیا وہ حالت صدارنا ان کی ذمہ داری نہیں منورٹی پورٹفولیو ہے اپنے چیف منسٹر کے پاس کیا ان کی ذمہ داری نہیں ان سبھی صورتوں حال میں اور آپ دیکھیں گے اول سٹی ساروں میں سڑکوں کی کتنی بری حال ہے ہر سڑک پہ آپ کو کچھرے کا کھوڑا ملے گا ہر سڑک پہ آپ کو پوری ڈرینیج کی پانی ملے گی تو یہ سب حالتوں میں آپ منورٹی ویل فیر فنڈ سے آپ پوری کی پوری بجٹ پوریا کلیر کر دیتے آپ پوری خرچہ ہو رہے اور آپ بول رہیے اور اور ایک بات گوھر کرنی کی ہے یہ 2017-18 میں 30 کروہ سینچن کیا ہوا ہے دعوت ایفتار کے لیے دعوت ایفتار اینڈ کرسماس ویسٹ بول کے جبکہ ایک ہی خان جو فرس کو کیا اینونز کریں ہم اس بات 60 کروڑ خرچہ کرنے والے بول کیا اینونز کریں تو یہ کیا ہو رہا بھئی کچھ طریقہ تمیز ہے نہیں ہے یا سب کچھ بھول گئے اور سب کچھ ٹریشری میں جیسے نظام کی ٹریشری میں سے نکال کے کرتے بھی سکتے یہ عوام کا پیسہ ہے بھئی عوام کا پیسہ ہے عوام کی مرضی اور عوام کی ہیتھ ہونا چاہیے اس میں یہ تیہ شدہ ہے کی کانسٹیوشن کے برابر یا خانون کے برابر یا اسلام کے برابر ہر طریقے سے یہ لوگ جو دعوت ایفتار کر رہے وہ غیر خانونی ہیں اور غیر اسلامی اور حرام ہیں نہ کی صرف پبلک سے بلکہ پہلی بات ہے پبلک وہاں پر کوئی نہیں جا رہا وہاں پر ان کی پارٹی کیڑر جا رہی ہے وہاں پر ریپورٹرز جا رہے وہاں پر وی وی ایپیز جا رہے ہیں ہر کوئی جیسے بانڈا رود اترہ سبز تو کیا بی جے پی کو ابھی ایپیسمنٹ نہیں دیکھ رہی ہے کیسے کیا بی جے پی منسٹرز وہاں پر شامل ہے کیا ان کی سوال کیوں نہیں آئی کیشن ریڈی وغیرہ لیجیسلیٹو اسمبلی میں بیٹھ کے کیسے پاس کرے یہ بجٹ کو جب بی جے پی کی آواز کہاں اٹھی یعنی جہاں سیلیکٹیوی آواز اٹھاتے رہتے اور اپنے ایمی کے لیجیسلیٹو ایمیرمز وہ لوگ کیسے پاس کرے اس بجٹ کو تی ڈی پی پوری اپوزیشن کیسے پاس کرے یہ بجٹ کو اور یہی پوری اپوزیشن کل وہاں دعویت ایفتار میں شامل رہے گی تو ان کے لیے آپ جا کے وہاں پر غریب کا پیسہ آپ لوگ کھا رہے ہو تو وہ لوگ ہوش میں آنا چاہیے اور آپ رہے گئی اپنے جو سو کالڈ مسلم لیڈرز مسلم جب مسجد میں جو امام ہے ان کے پاس مسجد کمیٹی کے پریسیڈنٹ کے پاس پیسہ آ رہا ایک ایک لاکھ جا رہا ہے کہ مسجد کو اور ان کے بڑے بڑے امام سجادے نشین وغیر آپ جا کے کھا رہے ہیں ان کے ہاتھ سے خجور کھانے جا رہے ہیں وہاں پر یہ لوگ ذرا ہوش میں آ جانا کہ کتنی غیر اسلامی حرکت وہاں پر ہو رہی ہے جہاں کی طبقے بٹ رہے ہیں الگ الگ کے اور غریب کا پیسہ کھا رہے ہیں تو وہ لوگ ہوش میں آنا چاہیے اور وہ لوگ نے فتوہ دینا چاہیے یا پریس نوٹ بھی دینا چاہیے کہ کیسی آر آپ جو کر رہے وہ حرام ہے تو ہماری افطار آپ کیا منا رہے ہیں کیونکہ وہ پوری حرام طریقے سے آپ کر رہے ہیں وہ لوگ اگر آواز نکالیں گے تو ہم ایک عام انسان کی طرح ایک اللہ کے مسلمان کے حیثیت سے اور ایک انڈین کے حیثیت سے کیونکہ یہ غیر خانونی ہے غیر کونسٹیوشنل ہے اور غیر اسلام ہے اس لئے ایک مسلمان ہوتے ہوئے ایک انڈین ہوتے ہوئے جو میں نے فرس کرنا چاہیے میں نے کھر لیا ہم سیدھا چیف جسٹس کو بولنے والے کہ صاحب آپ خود بولے کہ آپ کو انڈینیٹیشن آیا ہے آپ نہ مینورٹی ہیں آپ نہ غریب ہیں تو آپ کس حیثیت سے آپ وہاں جا رہے اور غریب کا پیسہ آپ کیسا کھا رہے ہم برابر ان سے یہ سوال ڈالیں گے